ہیلو گائز نمشکار میں پرشانت آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اسٹیڈی ایکسس پہ آپ کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستوں آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دوستوں کہ جو انترکش ایوم رکشا پردیوگی سے کوششن آئے ہوئے ہیں آر آر بین ڈی بی سی میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں جو پہلا کوششن ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی انترکش انسندان سنستان کے ستھاپنا کی گئی تو دوستو بھارتی انسندان سنستان کے ستھاپنا کس ورث کی گئی تو وہ کی گئی دوستوں انیس سو نتر میں تو دوستو بھارتی انترکش انسندان سنستان یعنی اسروں کے ستھاپنا انیس سو نتر میں کی گئی اس کا مکعالہ بنگلورو کرناٹک میں ہے آگلا کوششن دیکھتے ہیں آگلا کوششن یہ ہے کہ ستیز دھون انترکش کیندر کہاں تھے تو دوستو ستیزھاوان أنترکش کہنڈر استحت آندر پردیش میں ستیزھاوان أنترکش کہنڈر بھارتی انترکش 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 انترکتوان سنگٹن کا پرکشیپنڈ Kommطئر ہے یہ آندر پردیش کے شریعہری کوٹا میں استحت ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو کہ بھارت میں ازرو کا راکٹ پرکشیپنڈ پیڑ کہاں استحتحت ہے تو ہی پچھلے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ سری گہری کوٹا کے ستھی زمان انترکش کے اندر میں استحت ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو بھارت میں اسپیس اپلیکیشن سنٹر یعنی ایس ای سی کہاں استحت ہے تو دوستو ایس ای سی استحت ہے احمد آباد میں دوستو انترکش اپیوک کے اندر یعنی ازرو کا ایک پرموک انساندان اور وجیان کے اندر ہے اور یہ بھارت کے گجرات کے احمد آباد جلے میں استحت ہے نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو بھارتی اندرکش کاریکرم کا مکھ کے ادیش کیا ہے تو دوستو اس کا جو مکھ کے ادیش ہے وہ سو دیشی اپکرہ اور اپکرہ پرکشی پڑوانوں کا وکاس کرنا ہے یعنی اپسن نمبر ڈی ہے دوستو جس میں کی سوری دوستو ہم یہ تینوں ہے اپکرہ مادیم سے جن سنچار کے سکشا ریموٹ سینسنگ کے مادیم سے پراکرتک سنسادنوں کا سرویکشن اور پرابندن کرنا اور یہ لاشوال دوستو دوستو اس نسکرس نکل کے آتا ہے یہ تینوں فرس سیکنڈ اور تھرڈ یہ تینوں کہ کارنڈ ہی ازرو کا جو مکھ کے ادیش ہے یہ انہی تینوں میں نہیں تھے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو بھارتی اندرکش اور سندان کس چھیتر میں بڑی سفلتا کس کے استحاپنا کے بعد آئی تو دوستو یہ جو سفلتا بھارتی اندرکش کو ملی یہ ملی ازرو کے جو ڈیولپمنٹ کے بعد جب سیزرو کا وکاس ہوا 1969 میں اس کے بعد ہی دوستو جو اندرکش اندرکش چھیتر تھا اس نے مہتپونڈ سفلتا عرضت کی تو نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ دوستو پراثم بھارتی اوبگرہ آرہ بھٹ کا پرکشے پیت ہوا تو یہ پرکشے پیت ہوا 1975 میں دوستو کیا ہے کہ بھارت کا اندرکش میں پرکشے پراثم اوبگرہ آرہ بھٹ تھا اور اس کا پرکشے پر تتکالین سو بیو سنگھ کے کا پوستی کیان پرکشے پر کے اندرکشے پر کے اندرسے کاسموس 3 این پرکشے پر یاندوارہ 19 اپریل 1975 کو کیا گیا تھا تو 1975 ایپورٹنٹ ہے دوستو نیکسٹ کوششن ہے کہ بھارتی اوبگرہوں کی آئی آرہ سرنکھلا کا پریوگ کس کے لئے کیا جاتا ہے تو دوستو آئی آرہ سرنکھلا کا پریوگ ریموٹ سینسنگ کے لئے کیا جاتا ہے بھارتی دور سمویدن یعنی کی انڈین ریموٹ سینسنگ جس کا فول فارم آئی آرہ س کا فول فارم ہے اوبگرہ پرنڈالی کارکرم کے سبارم ورش 1988 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا دوستو اور جب سب سے پہلا 1988 میں آئی آرہ س فرسٹ اے اندرکش میں چھوڑا گیا تھا تو نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو ڈیس ایزرو کی دھروہر لانچر بن گیا تو دوستو جو ایزرو کا دھروہر لانچر وہ اے ایس ایلوی ہے اس کا فول فارم دوستو ہے ہندی میں اس کا فول فارم ہے سموردک اوبگرہ پرموچن یعن جس کا بھار 150 کلو گرام ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن یہ ہے دوستو بھارت میں اے ایس ایلوی کا پہلی بار استعمال کب ہوا تھا تو دوستو بھارت میں پہلی بار اے ایس ایلوی کا استعمال ہوا تھا 1987 میں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوئشن دوستو یہ ہے کہ بھارت 1981 میں 2012 پرکشیپید بھارت کی پہلی جیو سٹیشنری اپگرہ کا کیا نام ہے تو اس کا نام دوستو ایپل تھا اور دوستو پہلا اپگرہ جو تھا وہ آربھٹ تھا اور لیکن پہلا جیو سٹیشنری اپگرہ ایپل تھا ایپل کا فل فارم ایرین پیسنجر نیت بھار پرسیکشنڈ تو اس کا یہ دوستو اور اس کا انگلیش میں فل فارم ہے ایرین پیسنجر پیلائیڈ ایکسپیرمنٹ اس کا دوستو 1981 میں پرکشیپن کورو فرنچ گیونا کے انتکس کے ان سے ہوا تھا جو پرکشیپن کے اندر ہے فرنچ گیونا کا وہاں سے ہوا تھا نیکسٹ دیکھتے ہیں پراثم بھارتی سنچار اپگرہ تھا تو دوستو بھارتی پراثم سنچار جو اپگرہ تھا وہا تھا ایپل ہم نے پہلے ڈسکس کیا نیکسٹ دیکھتے ہیں ایزرو دوارہ نیرمیت پہلا مانو رہیت اپگرہ کون سا تھا تو دوستو جو پہلا مانو رہیت اپگرہ تھا وہا تھا آرے بھٹ جس کو 1975 میں ایزرو نے لانچ کیا تھا نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن یہ ہے کہ ایزرو دوارہ نیرمیت پہلا ویسٹ موسم اپگرہ یعنی کہ یہ میٹی ایسٹ میسٹ کیا ہے تو دوستو یہ جو ہے یہ بھو سمکالی کو اپگرہ ہے اور دوستو اب ڈسکس کرتے ہیں میٹسٹ کیا ہے تو دوستو میٹسٹ جو ہے ایزرو دوارہ نیرمیت پہلا ویسٹ موسم اپگرہ ہے اور جو کہ یہ بھو سمکالی یعنی جیو سنکرونیس اپگرہ ہے اور دوستو اس کا جو پرکشن پڑھو گا بار ستمبر دوہزار دو گیا گیا تھا اور پی ایس ایل وی سرے دوستو پی ایس ایل وی سی یعنی پولر سیٹلائٹ لانچ ویکل فور نے پہلی بار بھو سمکالک ککشا میں ایک ہیار کلوگرام سے ادھک کے میٹسٹ اپگرہ کو ستھاپیت کیا تھا اور دوستو جو یہ میٹسٹ تھا اس کو بھارتی مولکی امریکی انترک شیاتری کلپنا چاولا کے نام پر کلپنا من دیا گیا تھا نیکٹ کوشن دیکھتے ہیں نیکٹ کوشن دیکھتے ہیں دوستو دوستو انسٹ اپگرہوں کی شرنکھلا کا پرمک ادھش دوستو جو نیکٹ کوشن ہے دوستو انسٹ اپگرہوں کی شرنکھلا کا پرمک ادھش کیا سویدہ دینا ہے تو دوستو وہ دور دراج کے چھتروں کے لیے ٹیو پرسارن کے لیے پریوکٹ کیا گیا اپگرہ تھا نیکٹ دیکھتے ہیں نیکٹ دوستو انسٹ 3D ایک انت موسم نگرانی پیلوڑ والا موسم اپگرہ اس کو کب لانچ کیا گیا تھا تو اس کو لانچ کیا گیا تھا دوستو دوہزار تیرے میں اگلا کوششن دیکھتے ہیں دوستو اگلا کوششن بھارت میں پہلی بار جی ایس ایلو یعنی جیو سنکرونیس لانچ ویکل کا پریوکٹ کیا گیا تھا تو دوستو اس کا پریوکٹ بیسکلی دوہزار ایک میں گیا گیا تھا جو کی آپشن میں دیا نہیں ہے تو اس لیے دوہزار ایک صحیح ہو جائے گا اور اس میں سے آپشن سے اگر کلوزیسٹ آپشن دیکھیں تو دوہزار کو مار سکتے ہیں لیکن دوستو انسر امان نہیں ہے تو دوہزار ایک صحیح مانے جائے گا نیکٹ دیکھتے ہیں نیکٹ موسٹ اسپیس ٹیلیسکوپ کس دیس دوہزار وکشت کیا گیا تو وکشت کیا گیا ہے کناڑا دوہزار تین میں اور دوستو یہ کناڑا کی جو یہ موسٹ اسپیس ٹیلیسکوپ ہے کناڑا کی پہلی انترکش دوربین بھی ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں دوستو اگلا کوشن ہے کی اکٹوبر دوہزار سولے میں بھارت دوہزار پرکشیپی جی سیٹ اٹھار مولتہ کیا ہے دوستو جی سیٹ اٹھار ہے جو ہے وہ مولتہ سنچار اوگر ہے جو کی فرنچ گونا اسیت کورو پرکشیپنڈ کین سے لانچ کیا گیا تھا تو دوستو اس ویڈیو کا انتیم کوشن دیکھتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو ہے تو اگلا ویڈیو فرز ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں تو لاسٹ کوشن ہے کہ بھارت دوارہ نومبر دویار پندرے میں لانچ کیا گیا سنچار اوگر ہے کون سا ہے تو دوستو جو جی سیٹ پندرے وہ بھارت دوارہ نومبر دویار پندرے میں لانچ کیا گیا تھا یہ بھی دوستو کورو فرنچ گونا سے ہی لانچ کیا گیا تھا اور اپنے ساتھ دوستو چود چوبیس ٹرانسپورڈرز کو لے گیا تھا ایک ساتھ دوستو اس ویڈیو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت